السلام علیکم سٹرنٹس آج کریں ہمارا ٹاپک ہے وہ میتھمیٹیکل آپریٹرز کے بارے میں ٹھیک ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں اپنے فارمولاز کے اندر جی تو ٹاپک کا نام لکھتے ہیں میتھمیٹیکل آپریٹرز این وچھ آر یوزڈ این ایکس فارمولاز جی تو اب کون کون سے میتھمیٹیکل آپریٹرز ہم یوز کر سکتے ہیں اور پہلی بات تو یہ کہ یہ آپریٹر کہتے کس چیز کو ہیں پہلی اس چیز کو بھی ہمیں بتانا پڑے گا جی تو میں تو اللہ صاحب کو اگزامپل کی ملے سے بتاتا ہوں دیکھیں میرے پاس یہاں پہ ایک 3 لکھا ہوا ہے ایک 4 لکھا ہوا ہے سمپل ویلیوز ہیں اور یہاں پہ 7 ہے یہ سی 27 میں یعنی یہ جو میں نے سیلٹ کیا ہوا ہے اور اس میں اس کا ریزلٹ سٹور ہے کس کا ریزلٹ سٹور ہے 3 اور 4 کو میں نے ایڈ کیا ہے اور اس میں میں نے اس کی جو ایڈیشن کا ریزلٹ سٹور کیا ہے یہ دیکھیں اگر یہاں میں کلک کروں تو فارمولا لکھا ہوا ہے equal to A27 plus B27 A27 کیا ہے یعنی A column اور 27 row یعنی A3 plus B27 یہ B column اور 27 row یعنی 4 کیا کروں ان کے ساتھ ان کو ایڈ کر رہا اور اس کا ریزلٹ کہاں سٹور کر رہا ہے C میں سٹور کیونکہ C selected ہے C کے اندر ہم نے یہ فارمولا لکھا تو بیچ میں یہ plus آ رہا ہے یہ operator ہے ٹھیک ہے تو چلیں ادھر next page پہ آتے ہیں تو یہ جو A27 لکھا ہوا ہے plus B27 لکھا ہوا ہے اس کے بیچ میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے پلس کا operator پلس لکھا ہوا ہے اس کو ہم کہیں گے operator یہ operator ہے اور جن پہ کام ہو رہا ہوں یعنی تیکھیں A پہ بھی کام ہو رہا ہے B پہ بھی کام ہوا اس کو ہم کیا کہیں گے operands یہ بیچ میں inject operands تو جن پہ کام ہو رہا ہو جن سیلز پہ کام ہو رہا ہو وہ کیا operand اور کیا کام ہو رہا addition ہو رہی ہے یعنی plus یہ plus کا جو نشان ہے یہ operator ہے یہ بتاتا ہے کہ کام ہو رہا ان کے اوپر ان کے اوپر کام ہو رہا ہے addition کا تو بیچ حال جو ہے یہ پلس جو ہے آپریٹر ہے یہ جو سائیڈ والے دو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں آپریٹر ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک آپریٹر تو ہے نہیں ماتیمیٹکس کے اندر ہمارے پاس کئی آپریٹر ہوتے ہیں اور آپ کی بک میں آپ کی ٹیبل میں آپ کو بتاؤں ٹیبل جو ہے 1.1 ٹیبل 1.1 اور پیج 8 کے اوپر جو ہے یہ ہے اور اس میں جو ہے اس ٹیبل کے اندر پہلے اس نے کہا کہ آپریشن کا ایک جو ہے وہ کولم ہے آپریشن میں تب کون سا کام کرنے جا رہے ہیں آپ جی میں ایکسپوننٹ فائنڈ کرنا جا رہا ہوں ایکسپوننٹ جی میں ملٹیپلیکیشن کرنا چاہ رہا ہوں جی میں ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہا ہوں یہ سب آپریشنز ہیں جی میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جی میں سبٹریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ سارے جو ہے وہ کیا ہیں آپریشنز ہیں اور آپریشنز کے اندر یہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں کونسا آپریٹری یہ سارا آپریشنز پر فارم کرے گا تو یہ جو جتنے آپریشنز میں نے لکھے ہیں کونسا آپریٹری یہ آپریشن پر فارم کرے گا ایکسپوننٹ کا آپریشن پر فارم کرے گا یہ کیپ یہ ہیٹ جو ہے یہ کیبورڈ کے اوپر سائن ہوتا ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا یہ ملٹیپلیکیشن جو پر فارم کرے گا یہ سٹار کا نشان یہ کمپیوٹر پروگرامنگ اور کمپیوٹر کے اندر ہم جو ہے سٹار کو یوز کرتے ہیں کیبورڈ کے اوپر ایٹ کے اوپر جو ہے اگر آپ دیکھیں گے نا کیبورڈ کے اوپر جو ایٹ جس بٹن کے اوپر ایٹ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر سے سٹار بھی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ سٹار اپیوز کر سکتے ہیں شفٹ کا کیسے شفٹ کی کی پریس کرنی پڑے گی آپ کو اس کو پریس رکھیں گے اور ایٹ اور ایٹ کو پریس کریں گے یعنی ان دونوں کے کٹھے پریس کریں گے تو آپ کے بعد سٹار دکھا ہوا گے گا اس کے بعد ڈیویجن جی ڈیویجن کا آپریٹر کیا کونسا آپریشن پر فارم کرتا ہے کونسا کام کرتا ہے ڈیوائیڈ کرتا ہے ایڈ کا آپریٹر یعنی پلس کا آپریٹر کونسا کام کرتا ہے ایڈیشن کرتا ہے مائنس کا آپریٹر کیا کرتا ہے سبٹریکشن کرتا ہے سبٹریکشن کا کام کرتا ہے آپریشن کا مطلب کام کوئی کام اوکی جی اس کے بعد نیکس جو کولم آرہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے آرڈر آف ایویجن آرڈر آف ایویجن کا مطلب سمپل یہ ہے کون اکام کب ہوگا آپ کے پاس میں نیچے آپ کا example دوں گا نیچے میں آپ کا formula لیکوں گا پھر میں آپ کا لکھوں گا الساپہ پلس پہلے ہوگا مائنس پہلے ہوگا ملٹیپلائی پہلے ہوگا ٹھیک پہلے ہوگا split plus پہلے ہوگا مائنس پہلے ہوگا multiplication پہلے ہوگی division پہلے ہوگی rua doubles multiplication پہلے ہوگا یا plus پہلے ہوگا جہاں کون پہلے ہوگا سب سے تões comprehگرد from the exponent کی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو importance ہے وہ multiplication اور division کی سیم importance ہے سیم value ہے اور addition کی جو ہے وہ اس سے division اور multiplication سے کم value ہے یعنی اس کی میں 3 کرتا ہوں ٹھیک ہے اور subtraction اور addition کی value بھی subtraction کی value جو ہے وہ 3 ہے تو سب سے the importance جو ہے وہ کیا ہے exponent کی کیونکہ اس کی value 1 ہے اس کے بعد next جو importance میں دو چیزیں آتی ہیں وہ کہاں آتی ہے multiplication division ان کی less importance ہے as compared to exponent لیکن multiplication اور division کی آپس میں same importance ہے یعنی same اور اس کے بعد جو سب سے کم importance ہے وہ addition اور subtraction کی ہے اگر کسی فارمولے میں multiplication division لکھی ہو اور exponent لکھو تو سب سے پہلے ہم exponent solve کریں گے پھر multiplication یا division ٹھیک ہے وہ اس میں ایک جو ہے method ہے وہ ہم اس کو solve کریں گے اور اس کے بعد پھر سب سے last میں جو ہم solve کریں گے addition اور subtraction کو کریں گے ٹھیک ہے جی تو یہ اس کی اہمیت کو ہم نے جو ہے اجاہ کر کیا ٹھیک ہے تو اب آگے جو ہے میرے پاس چونکہ یہاں جگہ نہیں ہمیں نیچی لکھ رہا ہوں لیکن آپ کو چونکہ idea ہو گیا ہے تو جی اگر فارمولا اگر میں لکھنا چاہوں تو فارمولے کے اندر جو ہے یہاں پہ یوں آئے گا یہ فارمولے کے اندر کیا ہوگا جی اگر میں exponent کے لکھنا چاہتا ہوں تو اگر کسی فارمولا میں exponent ہے کیسے لکھیں گے ہم لکھیں گے لیس طرح پر 2 کی پاور 4 لکھنا چاہتا ہوں اگر میں 2 کی پاور 4 لکھنا چاہتا ہوں تو میں کیسے لکھوں گا اپنے excel کے اندر کیسے لکھوں گا میں لکھوں گا 2 اور اس کے بعد کیا لکھوں گا یہ جو کیپ کا سائن ہے اور پھر 4 یہ وہ پاور ہے یہ بیس ہے ٹھیک ہے تو اس طرح اپنے کی بورڈ سے ٹائپ کرنا ہے پھر اگر میں آپ کو جی ملٹیپلکیشن کریں میرے لیے تو میں ملٹیپلکیشن کا سبس سائن ڈروپ کر رہا ہوں میں نہیں لکھ رہا ملٹیپلکیشن اس کے بعد آپ ماتھیمائٹکس میں کیسے ملٹیپلکیشن کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں 8 ملٹیپلیٹ بائی 5 ٹھیک ہے تو کمپیوٹر میں ایز ایکس نہیں لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں 8 اور پھر سٹار لکھتے ہیں ملٹیپلیٹ بائی 5 پھر اس کے بعد ڈیویزن کیسے لکھیں گے ہم کمپیوٹر کے اندر ٹھیک ہے تو ڈیویزن ویسی ہی 8 ملٹیپلیٹ بائی 5 ہے تو آپ کیا کریں گے کمپیوٹر کے اندر بھی 8 لکھیں گے اور پھر سلیش 5 لکھیں گے ایک ہی بات پھر پلس پلس کا آپریشن کیسے پرپارم کریں گے آپ پلس کا ٹھیک ہے تو اس کے لئے جو ہے آپ وہی جو اب میٹیمیٹر میں کرتے ہیں اس طرح ہم 3 enhancing 3 3 4 کرتے ہیں، ہم کمپیوٹر من 17 3 3 7 4 لکھیں گے اور منس کے لئے بھیing 3 منس 4 یعنی اسی طرح لکھیں گے اس طرح آپ لوگ میٹیمیٹر میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اہمیت کی بات کی تھی ہم نے کس کی بات کی تھی importance کی بات کی تھی اور importance جو ہے وہ پہلے کس کو ہم نے دینی ہے ہے یہ پہلے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی تو بھئی سب سے پہلے جو میرے آپ کو پتا ہے سب سے ادھا جو امپورٹنس ہے وہ تو پاور کی اس کی ہے کیپ کی ہے اس کے بعد جو ہے امپورٹنس ملٹیپکیشن اور ڈیویجن کی ہے اور پلس اور مائنس کی ہے آپ کے بک پر ایک چیز نہیں دی گئی کیکہ ایک بات نہیں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بریکٹس بھی آتی ہیں تو اگر ایسی سیچوشن آجائے اگر لیٹ سپوز ایسی سیچوشن ہے کہ بریکٹس آجاتی ہیں اگر یہ سیچوشن ہے تو سب سے ادھا جو ہے امپورٹنس ہوگی وہ بریکٹس کی ہوگی اس کے بعد پلس اور ملٹیپکیشن اور ڈیویجن کی ہوگی اور پھر پلس اور مائنس کی کی امپورٹنس ہوگی ٹھیک ہے جی اگر بریکٹس آجاتے ہیں تو بریکٹس یہ سب سے ادھا امپورٹنس ہوتی ہے جی تو اب ہم جو ہے اس کو میں اس کو نیجے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس لیٹ سپس فرمولا ہے ایک فرمولا لکھا ہوا ہے آپ کے پاس x8 plus 3 ملٹیپلائیڈ بائی 2 جی تو اب اس فرمولا کو کیسے سولو کریں گے کیا پہلے ملٹیپکیشن کریں گے یا بریکٹ پہلے سولو ہوگی تو میں نے بتایا تھا کہ بریکٹس کی سب سے ادھا امپورٹنس ہوتی ہے پلس ٹھیک ہے تو بریکٹس کی سب سے ادھا امپورٹنس کا مطبع کونسا کام پہلے ہوگا بریکٹس کے اندر جو چیز ہوگی وہ الہ کام پہلے ہوگا ٹھیک ہے بریکٹ پہلے سولو ہوگی ٹھیک ہے تو بریکٹس کے اندر کیا ہے 8 plus 3 ہے یہ پہلے کام ہوگا کیونکہ بریکٹس کے اندر جو کچھ ہوگے پہلے وہ کام ہوگا بریکٹس کی سب سے ادھا امپورٹنس ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا 11 آجائے گا اس کے ریزلٹ 8 plus 3 اس کے بعد جا کے ملٹیپکیشن ہوگی تو آنسر کیا ہوگا 22 اگر میں نے آپ کے لیے یہ لکھا ہوا سپوز آپ یہ لکھتے ہیں ایکسل میں اس طرح کا فمولہ آپ ٹائپ کرتے ہیں تو پھر پہلے کیا کام ہوگا کیا 2 میں 3 پہلے ایڈ ہوگا اس کے بعد یعنی 5 آجائے گا اور 5 کو پھر 8 میں ملٹیپلائی کریں گے ایسے کریں گے بالکل بھی ایسے نہیں کریں گے کیوں ملٹیپکیشن کی سب سے اہمیت ہے ایڈیشن کی لیس امپورٹنس ہے اس کی پریسیڈنس 3 ہے ملٹیپکیشن کی پریسیڈنس 2 ہے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا پہلے 8 کو ملٹیپلائی کیا جائے گا جو کہ 16 ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد پھر ہم 3 میں 16 کو ایڈ کریں گے پھر ایڈیشن ہوگی پہلے یہ کام ہوگا ملٹیپکیشن پھر ایڈیشن ہوگے یہ ایڈیشن کا آپریشن بعد میں ہوگا تو یہ اس کا ریزلٹ کیا آئے گا پھر 19 آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو طول سو پر کرتے ہیں اس کے بعد نیکس آپریشن ہے کہ 2 پلس 3 ٹھیک ہے اور 3 کی پاور 4 تو پھر پہلے کام کیا ہوگا کیا 2 میں 3 ایڈ ہوگا یا اس کے بعد پھر ہم پاور فائنٹ کریں کیا ایسا کام کریں گے نو 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 پہلے جو ہے میں نے بتایا تھا کہ اگر پاور آ رہی ہو ملٹیپکیشن ڈیویجن اور پلس منس آ رہی ہو تو سب سے زیادہ ایمپورٹنس پاور کی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو میں کلکلیٹ کرتا ہوں 3 کی پاور 4 کو 3 ملٹیپلائیڈ بائی 3 ملٹیپلائیڈ بائی 3 یہ آپ کی کورس کا ایسا نہیں ہے جس میں رفر کر رہا ہوں کلکلیشن کے لئے اپنے لئے کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ 9 ہو گیا اور یہ 27 ہو گیا ٹھیک ہے جی 9 ایڈ ہو 3 27 پہ پھر 3 سو یہ 21 یہ 2 ادھر آ گیا اور یہ 6 6 پلس 2 یہ کیا ہو جائے گا ہاں جی 81 سدھر 21 اور 6 6 7 8 81 81 آنسر آ گیا ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس 81 آنسر آ گیا تو یہ 81 اور پھر پلس 2 ٹھیک ہے 2 اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس کیا آ گیا 83 آ گیا ٹھیک ہے تو پہلے کیا ہوگا پاور کر لیٹ ہوگی اس کے بعد ایڈیشن ہوگی ٹھیک ہے اور آخر میں میں آپ پہ last example آپ کے ساتھ کرنا جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک میں نے چھوڑ دی ہے وہ آپ خود کریں گے سمجھ نہیں آئی کومنٹ باکس میں پلیز پوچھ لیجے گا یہ بڑی بہلی example ہے یہ میں آپ کو لیٹ کرنا جا رہا ہوں 6 پلاس 10 ڈیوائیڈ بائی 2 ملٹیپلائیڈ بائی 3 مائنس 6 تو جی اس میں کون یہ دیکھیں کتنی لمبی equation ہے پہلے کیا کام ہونا چاہیے کیا ہم دیکھیں ملٹیپلیکیشن ہم نے کہا ملٹیپلیکیشن اور دیویجن کی سیم پریسیڈنس ہے تو یہاں پہ ملٹیویجن بھی آ رہی یہاں ملٹیپلیکیشن بھی آ رہی تو پھر کون سا کام پہلے کریں پہلے دیویجن کریں پہلے ملٹیپلیکیشن کریں پھر یہ دیکھیں پلاس اور مائنس بھی آ رہا ہے پہلے پلاس کریں گے مائنس کریں گے تو پہلے سب سے فرس تینک فرس سب سے اہتا ہے امپورٹنس آپ کو بتا ہے ہو جائے جب ڈائے ہو جائے ان دونوں کی بیچ میں ٹھیک ہے ڈراؤ ہو جائے دونوں کی بیچ میں ٹھیک ہے پھر ہم اس طرح کریں گے پہلے ہم پھر ہم لیفٹ سے سٹارٹ کریں گے we will start from the left لیفٹ سے سٹارٹ کریں گے اور لیفٹ سیٹ پہ جو ہوا لیفٹر سب سے پہلے آئے گا یہ دیکھیں سب سے پہلے تو پلس آیا لیکن پلس کی تو اتنی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر ہم لیٹس گو فارورڈ ٹھیک ہے اس کے بعد دیویجن آئی ٹھیک ہے اور دیویجن کی اہمیت پلس سے زیادہ ہے لیکن دیویجن کے بعد پھر ملٹیپلکیشن آ رہا ہے پھر مینس آ رہا ہے لیکن جب ہم لیفٹ سے چلتے ہیں تو پہلے ہم نے پلس کو انکانٹر کیا وہ اس کی تو اتنی امپورٹنس نہیں ہے اس کے بعد ہم نے دیویجن کو انکانٹر کیا تو دیویجن کی پلس سے زیادہ امپورٹنس ہے اور ملٹیویجن اور ملٹیپلکیشن کی دونوں کی ایک جیسی اتنی ایک جیسی امپورٹنس ہے لیکن چونکہ دیویجن پہلے آ رہا ہے لیفٹ سیٹ سے اور ملٹیپلکیشن بعد میں آ رہا ہے تو پہلے دیویجن ہوگی تو ہم سکس کو ایسے لکھیں گے پہلے فائیٹ ٹین کو ٹو سے ڈیوائیڈ کریں گے جو کہ فائیو آنسر آتا ہے پھر ملٹیپلکیشن کا سائن یہی والا ایسے لکھیں گے اس کو نہیں چھیڑیں گے ٹری کو بھی نہیں چھیڑیں گے سکس کو بھی نہیں چھیڑیں گے اب کیا ہوگا یہ کام تو یہ تو کمپلیٹ ہوگی پہلا سٹیپ سیکنڈ سٹیپ میں کیا ہوگا پلس آ رہا ہے ملٹیپلکیشن آ رہا ہے ڈیویجن ہے کس کی سب تدائی امیت ہے اس کیس ملٹیپلکیشن کی تو پھر پہلے فیفٹین کریں گے فائیو انٹو تھری فیفٹین ہوگا مائنس سیکس اب پھر وہی سیچویشن آگئی پلس آ رہا ہے مائنس آ رہا ہے پھر پلس کریں مائنس کریں پہلے کونسا کام کریں کیونکہ دونوں کی امیت پلس اور مائنس کی دونوں کی امیت سیم ہے تو پھر پہلے کونسا کام کریں بھئی لیفٹ سائز سٹارٹ کریں جو آپریٹر سب سے پہلے آ رہا ہے اس کو پہلے آپ سالف کریں ٹھیک ہے تو سکس پہلے یہ دیکھیں یہ پلس آ رہا ہے سب سے پہلے مائنس بعد میں آ رہا ہے تو سکس پلس فائیو کتنا ہوگا ٹوئنٹی وان اور پھر یہ مائنس سکس ایسے لگ دیں اور پھر یہ آپ تو ایک اپریٹر بچ کی آپ اس پہ اپریٹر اپلائے کریں تو یہ آپ کے پاس کیا آنسر آئے گا اس میں سے مائنس کریں گے تو یہ فیفٹین آنسر آئے گا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ لوگوں نے اس کو سالف کرنا ہے اپریٹر سیٹنس کو ٹھیک ہے اور کوئی مسئلہ ہوا تو پھر مجھے کومنٹ باکس مجھے پھول کریں ٹھیک ہے